جب سے طریقے انصاف کی حکومت آئی ہے وقتاً فوقتاً جو یہ ترمیم ہے اس کے حوالے سے بیانات سامنے آتے آ رہے ہیں اگرچہ کہ آپ نے بھی ابھی یہ بات کیا کہ پارٹی لیول پر حکومتی سطح پر یہ بات نہیں ہو رہی ہے لیکن بہرحال بیانات جو ہیں مختلف وزراء کے ذریعے جو ہے وہ سامنے آتے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی جو کنکریٹ سٹیپس ہیں وہ نہیں لیے گئے تو کیا حکومت جو ہے وہ کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہی ہے نہیں جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کوئی اس پہ پہلے آپ نے کہا نا کہ جب سے دو سال سے حکومت آئی ہے اس کی کوئی بات چیت ہو رہی تھی اس لیول پر کوئی ایسی بات پہلے نہیں تھی کہ میں نے نام لے کے بتایا ہے کہ تین وفاقی وزراء نے اس کے اوپر پبلک سٹیٹمنٹس دیئے ہیں اور آج کل کے اس میں خاص طرح پر ان کو بہت زیادہ جو ہے فرنٹ لائنز پہ جو ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں جس انتہان سے ہم گزر رہے ہیں تو یہ تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ اور سب کے سامنے ہیں کہ اس لیول پہ یہ ٹیک اپ ہو رہی ہے کہ اس کو کچھ سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے لیکن ابھی بھی باز آمتہ علام نہیں ہے لیکن جو میں بات ارز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر تیس چالیس معاملوں میں سے تین چار کے اوپر نظر سانی کرنے والی بات ہے اور اس کے علاوہ کوئی دو چار اور چیزیں ہیں جس میں اٹھارویں ترمیم نے کوئی تبدیلی تو لائی لیکن وہ خاموش ہے کچھ ایسے معاملوں کو کہ ان کو ریزولف کس طرح کیا جائے الیکشن کمیشن کی تقرریاں ہو گئیں لوکل گورنٹ کی ڈیولوشن ہو گئی اس میں ایک کلاوز ہے آئین کا وان فورٹی اے جو اٹھارویں ترمیم نے ڈالا لیکن اس کو مزید قابل عمل نہیں بڑھایا اور جس کی وجہ سے سب صوبائی حکومتوں کو سپریم کورٹ نے فورس کیا کہ وہ لوکل باڈیز الیکشنز کیا کچھ اس میں گنجائش یا کمی جو رہ گئی ہوئی ہے تو میں جو عرض کر رہا ہوں نہ کہ ایٹین تھ ایمینڈمنٹ کو رول بیک کرنے کی کوئی بات ہے نہ اس کی کوئی تنسیخ یا اس کو منسوخ یا ریپیل کرنے کوئی بات ہے اگر وہ سا منتی ہے وہ ایمینڈمنٹ تو اس کے تین یا چار فیصد میں تو پھر آرٹیکلز کا نام کیوں نہیں لیا جارا بلیدک پان صاحب الفاظ جو ہوتے ہیں ان کا ایک تاثر ہوتا ہے اٹھارویں آئینی ترمیم کے لفظ سے جو تاثر جاتا ہے وہ انٹی ڈیموکریٹک موو کا جاتا ہے یا پھر انٹی سیویل سپریمیسی کا تو یہ جو اٹھارویں ترمیم یہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کا استارہ بن چکی ہے ماضی کی جو غلطی ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہیں موجود ہیں ہم ان کو اگنور نہیں کر سکتے آپ آئین میں ترمیم کی بات کریں کسی آرٹیکل کی نشاندہ ہی سپیسیفکلی کر سکتے ہیں تو یہ پوری کے پوری اٹھارویں ترمیم کا لفظ استعمال کرنا اس سے تاثر بدل جاتا ہے نہیں جی وہ جو تاثر لینے والا جو تاثر لے وہ تو اسی پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے الفاظ کے اپنے تاثر تو موجود ہوتے ہیں میں کچھ الفاظ دور آ دیتا ہوں مثال کے طور پر اسد عمر صاحب نے یہ کہا کہ اٹھارویں ترمیم ایک صحیح سمت میں جو تھا اقدام تھا لیکن اس میں کچھ کمی بیشی ہے اس کے کچھ حصوں کو ری وزٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد شاہ محمود صاحب نے یہ کہا کہ جی صوبوں اور وفاق کو مل بیٹھ کر اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے تو یہ دونوں بیان بڑے پوزیٹیو ہیں اور بڑے انکلوسیل اگر آرٹیکلز کی نشاندہ ہی کر دی جاتی تو یہ مسئلہ ہی نہ کھڑا ہوتا یہ جو ساری کنفیزن پیدا ہو رہی ہے کہ ختم ہو جاتی مطلب کوئی بائی دوئے جو اس میں جو اس اٹھارویں ترمیم میں جو بہت سا حصہ اس کا جس طرح میں نے ارس کیا کہ پرپر پارلیمنٹری سسٹم کو ریسٹور کرنے کے لیے کیا گیا تھا اس کو تو کوئی ٹچ کرنے کی بات بھی نہیں کر رہا تو وہ تو جو مطلب جو شور مچانے والے تو جو چاہے کہیں اور یہ ایک بات ضرور ہے کہ شفقت محمود صاحب نے تھوڑی سی سخت زبان استعمال کی تھی وہ ایک ٹیلیویجن پروگرام میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا اٹھارویں ترمیم تو زرداری صاحب اور میانواز شریف کے درمیان ایک بندر بانڈ تھی تو وہ بھی ایک لحاظ سے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں اب وہ تفصیلی گفتگو ہو جائے گی لیکن اپنے طریقے سے وہ بھی ایک بات درست ہے لیکن کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہے کانسٹیٹوشن ایک لیونگ ڈاکیمنٹ ہوتا ہے اس کو ری وزٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کا ایک پروسس ہوتا ہے ظاہر ہے اس پروسس کو بروے کار لا کے ہی کریں گے کہ کس طرح ایک دونوں ہاؤزز میں پارلیمنٹ کے جو ہوتی ہے وہ اس کے حوالے سے ہی وہ ہوتا ہے اگر کوئی ایسا اقدام ایونچولی لیا بھی گیا تو وہ پورے پروسس کے جو آئینی پروسس ہے کانسٹیٹوشنل پروسس کے مطابق ہوگا